اسلام علیکم دوستو میرا نام اوقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ڈیوی دوستو دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ مذہب اسلام بلکل حق اور ایک مکمل دین ہے بہت سے ایسے نون مسلم لوگ ہیں جو کہ آئے دن تبلیغ کی برکت سے ہدایت حاصل کر کے دینیں اسلام میں داخل ہوتے ہیں لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو کفر چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے دنیا کے سب سے فیمس لوگوں کی بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن ایفی زبانی دوستو یہ جو شخص آپ دکھ رہے ہیں یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا بلکہ آج سے آل موسٹ تین مہینے پہلے تک یہ خود کو شیطان کا پیغمبر کہتا تھا یہ نہ صرف شیطان کی عبادت کرتا تھا بلکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کی عمر چار سو چھپن سال ہے اور دوہزار چوبیس تک یہ ترکی کے پندرہ فیصد لوگوں کو اسلام سے ہٹا کر شیطانی مذہب پر لے آئے گا لیٹرلی یہ بندہ مکمل طور پر شیطان بن چکا تھا لیکن پھر ترکی کے ایک پوڈکاسٹر نے اسے اپنی پوڈکاسٹ میں انوائٹ کیا تاکہ اس کے اسلام کے خلاف کیے گے سارے سوالوں کی جواب دے سکیں زبانی اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی اسلام کے خلاف میرے سوالوں کی جواب دے دے گا تو میں دین اسلام پر یقین کر لوں گا اس پوڈکاسٹ کے دوران زبانی نے ہوسٹ سے بہت سارے سوال پوچھے اور اسے ہر سوال کا لوجیکل جواب ملا جب اسے ہر سوال کا پرفیکٹ جواب مل گیا تو اس کی اکل دنگ رہ گئی آپ بلیو نہیں کریں گے کہ زبانی نے اسی پوڈکاسٹ کے اندر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا کیونکہ اس کے شیطانی ذہن میں اسلام کے خلاف جو بھی باتیں تھی وہ سب کی سب جوڑ تھی ویل کلمہ پڑھنے کے بعد زبانی نے اس پوڈکاسٹر گروپ کے ساتھ نماز بھی ادا کی جس سے اس کے دل کو اور زیادہ سکون حاصل ہوا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس پوڈکاسٹ کے بعد تو زبانی کی زندگی ہی بدل گئی جو شخص شیطان کو اپنا خدا مانتا تھا وہ عمرہ کرنے کے لیے کعبہ تک بہنچ گیا تھا مزید بات یہ ہے کہ زبانی نے بقاعدہ اپنی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ یہ شیطان کو چھوڑ کر دینیں اسلام میں آ چکا ہے ایون زبانی کا کہنا تھا کہ جو لوگ اس کی شیطانی زندگی کو فالو کرتے ہیں اب اس کا ان لوگوں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کیونکہ یہ راہی ہدایت پر آ چکا ہے ویل جب اللہ تعالی ہدایت دینے پر آتا ہے تو اس طرح کے شیطانی لوگ بھی دین کے سائے کے نیچے آ جاتے ہیں مارکو وائٹ جونئر دوستو مارکو جونئر کا تعلق انگلینڈ سے ہے یہ یوکے کے سب سے رچ اور فیمس شیف مارکو پیر کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کی اولاد کے پاس بے تہاشا دولت تھی تو جونئر بچپن سے ہی بگڑ گئے تھے جوانی میں قدم رکھتے ہی انہوں نے ڈرگز لینا شروع کر دیا تھا آپ ان کے ٹیٹوز کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس راستے پر چل رہے تھے انہیں نشے کی اتنی لط لگ چکی تھی کہ انہوں نے شاپ لفٹنگ ایلیگل ویپنز اور ایون لڑکوں کے ساتھ لڑائی کرنا بھی شروع کر دیا تھا آخر ایلیگل ویپن رکھنے اور ایک دکان میں چوری کرنے کے جرم میں پولیس نے انہیں اریسٹ کر لیا اور کوٹ نے انہیں ایک سال کی سزا سنا دی آپ کو بتاتا چلوں کہ مارکو کے فادر نے نشہ چھڑوانے کے لیے ان پر ایک میلین پاؤنٹس خرچ کر دیئے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا پر جب یہ جیل میں گئے تو وہاں ان کی ملاقات مسلمان قیدیوں سے ہوئی وہ مسلم پریزنرز ڈیلی نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے ایون وہ مسلمان قیدی وہاں دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے جسے سن کر مارکو کو بہت ہی سکون ملتا تھا آخر انہوں نے جیل میں انگلیش قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا مارکو کا کہنا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور حمد طلب کرتے تھے آخر اللہ نے انہیں ہدایت دے دی اور انہوں نے جیل کے اندر ہی اسلام قبول کر لیا ایک سال بعد جب مارکو جیل سے باہر آئے تو سب انہیں دے کر شوق ہو گئے ان کی لائف مکمل طور پر بدل چکی تھی انہوں نے نشہ عیاشی اور ہر برا کام چھوڑ دیا تھا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مارکو اب پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے اور اپنی فیملی اور تین سال کی بچی کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ اب مارکو ایک مسلمان ہے اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں الفی بیسٹ جونئر دوستو الفی جونئر الفی ویلیم بیسٹ کے بیٹے ہیں جن کا شمار اس وقت یوکے کے سب سے امیر بلینئرز میں کیا جاتا ہے الفی جونئر 1998 میں یوکے کے اندر پیدا ہوئے تھے اور اس وقت ان کی عمر پچیس سال ہے یہ بھی اپنے فادر کی طرح ایک سکسیسول بزنس مین ہے ان کی اسلام کی درف آنے کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے یہ بیسیکلی ایک کرسچن تھے اور دیکھنے کو تو ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی لیکن پھر بھی یہ اپنی لائف سے خوش نہیں تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کا دماغ ہر وقت کسی نہ کسی سٹریس کا شکار رہتا تھا اور اس میں عجیب سی سوچے آتی تھی یہ ہمیشہ کسی ایسی چیز کی تلاش میں رہتے جو انہیں سکون دے سکے جو کی مسلمان تھا وہاں سے واپسی پر اس کے دوست نے ان کو کہا کہ وہ اپنی ماں کو لے کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو انہوں نے اس سے کہا کہ کیا وہ بھی اس کے ساتھ آ سکتے ہیں تو اس نے انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا سو یہ ان کے ساتھ مسجد میں چل پڑے الفیکہ کہنا تھا کہ جیسے ہی وہ مسجد میں انٹر ہوئے انہیں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا یہ ایک سائٹ پر جا کر بیٹ گئے اور نمازیوں کو دیکھنا سٹارٹ ہو گئے انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں وہ سکون مل گیا ہے جسے یہ ہمیشہ سے ڈھونڈتے تھے یہاں تک کہ امام کے مو سے نماز کے جو الفاظ نکل رہے تھے انہیں سن کر ان کے راؤنٹے کھڑے ہو گئے حالانکہ انہیں ان الفاظ کی ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی الفیکہ مطابق انہیں آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی فیلنگ نہیں محسوس ہوئی تھی ویل اس دن کے بعد ان کے دل میں اسلام کو ایکسپلور کرنے کا شوق پیدا ہو گیا انہوں نے عربی سیکھنا سٹارٹ کر دی اور ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کرنے لگے آہستہ ساتھ انہوں نے نماز سیکھی اور پہلے یہ صرف جمعی کو نماز پڑھنے کیلئے آیا کرتے تھے پھر باقاعدہ ہر نماز مسجد میں ادا کرنا شروع کر دی جب یہ نماز پڑھتے انہیں عجیب طرح کا سرور ملتا اور ان کا سارا سٹریس دور ہو جاتا تھا ایون انہوں نے شراب پینا اور ہر وہ کام کرنا چھوڑ دیا تھا جس سے اسلام نے منع کیا ہے جب انہیں قرآن پاکی سمجھ آنے لگی تو انہیں اس کتاب اور دین اسلام سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا آخر کار 24 مارچ 2023 میں سوشل میڈیا پر ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں الفی جونئر امام صاحب کے پیچھے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو رہے تھے الحمدللہ اب الفی ایک مسلمان ہیں اور دوسروں کو بھی دین کی ترغیب دیتے ہیں روبرٹ باور دوستو روبرٹ جرمنی کے سب سے فیمس فوٹبال پلئرز میں سے ایک ہیں یہ اس وقت سعودی عرب کے ال تائی کلب میں میچ کھیلتے ہیں روبرٹ کا تعلق ایک کرسچن فیملی سے تھا انہوں نے اپنی پوری زندگی عیسائی مذہب کو فالو کیا لیکن پھر ایک دفعہ فوٹبال میچ کے سلسلے میں یہ دبائی آئے ہوئے تھے دبائی کے اندر ان کی ملاقات تنزانیہ کی ایک مسلم لڑکی سے ہوئی روبرٹ کو وہ لڑکی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن کیونکہ وہ ایک مسلمان تھی تو انہوں نے روبرٹ سے کہا کہ جب تک وہ اسلام قبول نہیں کریں گے ان کی شادی نہیں ہو سکتی خیر ان کے کہنے پر روبرٹ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی لیکن اس وقت روبرٹ صرف نام کے مسلمان تھے اور دین میں پوری طرح داخل نہیں ہو پائے تھے پر جب انہوں نے کچھ عرصے تک اپنی مسلم وائف اور ان کی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا تو انہیں محسوس ہوا کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے ان کی وائف اور ان کے وائف کے فادر روبرٹ کو دین کے متعلق بتاتے اور انہیں قرآن مجید اور احادیث سناتے تھے کچھ عرصے اسی ماحول میں رہنے کے بعد کہ وہ مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ایون انہوں نے انسٹاگرام پر بقائدہ پکچرز اور ویڈیوز شیئر کی جن میں وہ اپنے سوسر کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب انہوں نے سعودی کلب کو جوائن کیا اور سعودیہ میں فٹبال کھیلنے کے لیے شفٹ ہوئے تو وہاں کا دینی ماحول دیکھ کر ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا روبرٹ نے اس ماحول میں قدم رکھنے کے بعد ایک دفعہ پھر سے شہادہ لیا اور کلمہ پڑھا تاکہ وہ پورے طریقے سے دین اسلام میں داخل ہو جائیں ویل روبرٹ کی یہ سٹوری ریلی بہت انسپائرنگ ہے تو دوستو آج کے لیے پس اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو دی ہیدر ٹیو پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ